اسلام علیکم میٹیو فیملی ہم بات کریں گے کہ آپ کی بجری کتنی لے گی ریت کتنی لے گی ہر چیز کی تفصیل آپ کو دیتے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایٹ کی آپ پانچ مرلے کا ڈبل سٹوری گھر بلانے جا رہے ہیں دوہزار تیس میں تو پچپن ہزار آپ کی ایٹ لگے گی اور اول کالٹے کی ایٹ بڑے سے بڑے شہر میں چودہ روپے کی نہیں تو پندرہ روپے کی بہت آسانی سے مل جاتی ہے چودہ روپے کی حساب سے بھی اگر ہم لگا لیں آپ کی پچپن ہزار ایٹ پانچ مرلے کے ڈبل سٹوری گھر کے گریس سٹکچر میں دوہزار تیس میں تو سات لاکھ اور ستر ہزار روپے کی دوستو آپ کی ایٹیں آئیں گی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں بجری کی پانچ مرلے کے ڈبل سٹوری گھر میں گریس سٹکچر میں آپ کی بارہ سو کیبک فیٹ بجری لگے گی جس میں دونوں لینٹر آپ کے اور جو فرش آپ کچھے کریں گے تمام تر چیزیں اس میں شامل ہوں گی آج کل بجری کا جو ریٹ ہے بڑے سے چھوٹے شہر تک سو روپے سے لے کے ایک سو بیس روپے کیوبک فیٹ جو ہے وہ ریٹ چل رہا ہے تقریباً بارہ سو کیوبک فیٹ بجری آپ کی ایک لاکھ پچیس ہزار روپے میں آپ کی بجری آئے گی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سٹیل کی سریعے کی سریعہ آج کل مہنگا ہوا ہے پچیس سو کیلو دوستو آپ کا سریعہ لگے گا اور سریعہ کا جو اچھی کالٹی کا برینڈڈ سریعہ ہے وہ دو سو پینتیس سے دو سو اٹھتیس روپے فیقلوں میں آج کل چل رہا ہے مارکیٹ میں تو سریعہ پہ آپ کو جو خرچہ آئے گا پانچ لاکھ پچانویں ہزار روپے کا تقریباً آپ کا سریعہ آئے گا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سیمنٹ کے بیگز آپ نے گھر کو پلستر کروانا ہے لینٹر ڈالوانے ہیں پانچ سو نووے آپ کی سیمنٹ کی بوریوں دوستو لگیں گی اس میں اور آج کل جو ریٹ ہے میپل لیف یا ڈی جی کی اگر ہم بات کر لے تو تقریباً ایک ہزار چالیس روپے کی ایک بوری آپ کو مارکیٹ میں اس وقت مل جائے گی میپل کی بھی ڈی جی کی بھی ایک ہزار پینتیس ایک ہزار چالیس اس طرح کا مارکیٹ میں آج کل ریٹ چل رہا ہے بڑے سے بڑے شہر میں کم تو یہ ریٹ ہو سکتا ہے ہم میکسیمم آپ کو چیز بتا رہے ہیں پانچ سو نووے بیک آپ کی سیمنٹ کے لگیں گے پانچ مل لا کے ڈبل سٹوڑی گریز ٹرکچر میں دو ہزار تیس میں اگر آپ بنانے جا رہے ہیں تو آپ کا تقریباً پانچ سو نووے بیک سیمنٹ کے جو لگیں گے اس پر آپ کا جو خرچہ آئے گا وہ آئے گا تقریباً تقریباً چھے لاکھ تیرہ ہزار روپے کا آپ کا خرچہ آئے گا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ریت کی ٹرولی تقریباً دس آپ کی ریت کی ٹرولیاں لگیں گی مختلف شہروں کے حساب سے ہم اگر بات کر لیں تقریباً دس پندرہ ہزار روپے کی ریت کی ٹرولی آتی ہے مختلف شہروں کے حساب سے آپ ایک لاکھ سے لے کے ایک لاکھ بیس ہزار روپے تک کا خرچہ ریت کا لگا لیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں روڑا جو آپ فرش کچھے کرتے ہیں روڑا آتا ہے روڑے کی تین بڑی ٹرولیاں آتی ہیں تو چالیس ہزار روپے تک کا تقریباً آپ کا روڑا لازمی طور پر لگ جاتا ہے گھسو کی بھرائی کی اگر ہم بات کر لیں اس میں ڈبل سٹوری گھر آپ نے جو بنانا ہے آپ جب بنیادیں مکمل کریں گے اور اس میں گھسو کی جو بھرائی کروائیں گے تقریباً تقریباً دوستو ساٹھ سے ستر ہزار روپے گھسو کی بھرائی کا ریٹ آج کل چل رہا ہے اگر آپ کا پلوٹ زمین سے دو تین فٹ گہ رہا ہے اگر بہت زیادہ گہ رہا تو یہ قیمت زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سنیٹری کے پائپ ساپ کے اور بجلی کے پائپ جو آپ لینٹر میں رکھواتے ہیں دیواروں میں رکھواتے ہیں سنیٹری کے پائپ یا بجلی کے پائپ اس پر آپ کا تقریباً تقریباً دوستو دو لاکھ روپے کا خرچہ ہر صورت آئے گا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ٹسو ریت اور شاپر جو آپ چھت پہ اپنی وارٹر پروفنگ کروائیں گے اس کی اگر ہم بات کر لیں تو ٹسو آپ لگائیں گے چھت پہ اور اچھے والا اور شاپر لگائیں گے موٹے والا تو تقریباً ایک لاکھ کا خرچہ اس میں لازمی آئے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سیفٹی گریلز چوکاٹیں اور گیٹ پانچ ملے کا ڈبل سٹوری گریلز سٹکچر آپ بنانے جا رہے ہیں آپ کی جو سیفٹی گریلز ہیں اور چوکاٹیں ہیں ان کی اگر ہم بات کر لیں تو تقریباً تقریباً دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے آپ کا لازمی طور پر لے گا ایک نارمل سے نارمل گیٹ بھی آج کل دوستو ساٹھ ستر ہزار روپے کا بنتا ہے اس سے کم میں نہیں بنتا اچھا جی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں دوستو لیبر کاؤسٹ کی لیبر کی کیا کاؤسٹ آئے گی تین سو پچاس روپے سکیر فٹ آپ کی جو لیبر ہے تو دوستو جو مجموعی طور پر آپ کا پانچ مرلے کے ڈبل سٹوری گریل سٹکچر میں دو ہزار تئیس میں آپ کا جو خرچہ آئے گا بنانے پر تقریباً اگر آپ کے پاس سنتیس سے اٹھتیس لاکھ روپے موجود ہیں تو آپ دو ہزار تئیس میں پانچ مرلے کا ڈبل سٹوری گریل سٹکچر مکمل کروا سکتے ہیں اب تک کے لیے تنہیں